اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کورونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے کورونا وائرس کی ویکسین پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ویکسین کے بارے میں اوورویو دے دوں کہ ویکسینز کس طریقے سے بنتی ہیں ویکسینز ہوتی کیا ہیں ویکسینز ہوتی کیا ہیں یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس سے جو بیماری ہوتی ہے جس کے خلاف وہ ویکسین بنائی جاتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے لیکن یہ ویکسین بنتی کیسے ہیں یہ ویکسین بننے کے کافی سارے طریقے ہوتے ہیں جو میں آپ کو جنرل ٹرمز میں اگر سمجھاؤں کہ آپ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو وائرس ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک خول پروٹین کا کوئی خول لیتے ہیں جو کہ آپ باڈی کے اندر اس کو انجیک کرتے ہیں اور باڈی جو ہے وہ اس کے ریسپونس میں کچھ انٹی باڈیز بناتی ہے یعنی اس سے روک تھام کے لیے کچھ سولجرز سپاہی تیار کرتی ہے تاکہ وہ آنے والے وقتوں کے اندر جب یہ بیماری اپنی صحیح فارم میں دوبارہ سے انفیکٹ ہو تو وہ سولجرز پورے طریقے سے تیار ہوں اچھی خاصی فارم میں ہوں تاکہ وہ اس سے لڑ سکیں جو پروٹین یا جو پروٹین یا خول باڈی کے اندر دالا جاتا ہے وہ وائرس نہیں ہوتا وہ وائرس کے اوپر کا ایک جھلی ہوتی ہے جس سے باڈی کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ اس نویت کا ہے اور اس کے خلاف یہ یہ فوج تیار ہونی چاہیے تو یہ ایک طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس میں کچھ جینیٹک مٹیریل جن کو آر این اے اور ڈی این اے کہتے ہیں وہ لیا جاتا ہے اور اس کو باڈی میں انجیک کر کے اس کے خلاف انٹی باڈیز بنائی جاتی ہیں جس سے جو ہے وہ سولجرز تیار ہوتے ہیں باڈی کے اندر اب یہ کسی بھی ڈیزیزز کے اندر جو ہے وہ انفیکسیز اس طریقے سے تیار ہوتی ہیں جو آج کل ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اگر ہم کورونا وائرس کے کانٹیکس میں بات کریں تو وہ لوگ جو کہ کورونا وائرس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو ریکاوری دے دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر کورونا وائرس انفیکٹ ہوا حملہ آور ہوا اس کے بعد ان کی باڈی نے اچھے طریقے سے سولجرز کی تیاری کی ایک ٹیم بنائی اور اس کورونا وائرس سے لڑے اب وہ جب ریکاور کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اب وہ سولجرز اور وہ پولیس اور وہ طاقت ہے جو کہ کورونا وائرس سے لڑ سکتی ہے اور وہ خاص قسم کی پولیس ہوتی ہے سولجرز ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے سیرم بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان لوگوں کا بلڈ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو سٹڈی کیا جا رہا ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو باڈی کے سولجرز بنے ہیں انٹی باڈیز بنی ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور وہ کیا کیا خاصیت کی حامل ہیں اور ان کو سٹڈی کر کے ان کے بلڈ سیمپلز لے کے ان کو بھی سٹڈی کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی ویکسین کے نتیجے پر پہنچا جا سکے اچھا ویکسین جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس نتیجے پر ہم پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں یہ ویکسین شاید کارامد ہوگی تو اس کے پھر بہت سارے فیزز ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم آج ویکسین ڈیولپ ہوئی اور کل وہ مارکٹ کے اندر تیار ہو کے آپ کو ملنا شروع ہوگی تو اس کے بھی فیزز ہوتے ہیں پہلے وہ ویکسین بنتی ہے اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر جانوروں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر کلینیکل فیزز شروع ہوتے ہیں یعنی پھر انسانوں کے اوپر ہیومن ٹرائلز شروع ہوتے ہیں جس میں فیز ون ہے فیز ٹو ہے فیز تری ہے یعنی چھوٹے پیمانے پر کچھ ہیلدی لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے گا پھر اس سے بڑے پیمانے پر کچھ ٹیسٹ ہوگا پھر اس سے بڑے پیمانے پر کچھ ٹیسٹ ہوگا اور پھر جا کے اس بات کی اشیورٹی ہوگی کہ ہاں یہ پوری پوپیلیشن کے اوپر یہ ویکسین کا رامد ہے اور اس کے بعد پھر کچھ ریگولیٹری آثورٹیز ہیں وہ اس کو ریکومنڈ کرتی ہیں کہ ہاں یہ واقعی میں ہونی چاہیے پھر مینیفیکچرنگ کمپنیز اور فارماسٹوٹیکل کمپنیز کے اندر پھر وہ ویکسین بڑی تعداد کے اندر بننے کیلئے شروع ہوتی ہے تو یہ ایک تھوڑا خاصا لمبا پروسس ہے جس سے ان ویکسینز ہر نئی ویکسین کو گزرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی سیفٹی کو انشور کیا جا سکے اب کرونا وائرس کے اعتبار سے اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ویکسینز اب تک ڈیویلپ ہوئی ہیں دو اس کے اندر کانٹریز ہیں جنہوں نے ویکسینز کا دعویٰ اس وقت کیا ہے ایک یو ایس کے اندر سیاتل میں ایک کمپنی ہے جس نے ایکچولی بریش کیا ہے یہ ساری چیزیں اور اس نے ڈائریکلی ہومن ٹیسٹ کیا ہے اس ویکسینز کو جس کا کوئی خاص اچھا ریزلٹ نہیں آیا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ بھی نہیں آیا جس کو آپ کہہ سکے کہ ہاں یہ کوئی کامیاب ٹیسٹ تھا اور دوسرا آسٹریلیا کے اندر یہ پری کلینیکل سٹیج کے اندر پہنچ گیا یعنی ہومن ٹرائلز کے اوپر اس کو یہ ویکسین جو ہے وہ انہوں نے ڈیویلپ کر کے اس کو آگے لے کے آئے ہیں جو تیز طریقہ ہے ویکسین ڈیویلپ کرنے کا وہ یہ ہے کہ کوئی آرینے اور ڈی اینے کا کوئی ایک ٹکڑا لے کے اس سے جو ہے وہ انٹی باڈیز کو بنایا جا سکے سولجرز کو تیار کیا جا سکے یہ ایک تیز طریقہ ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کم ہو بیش تقریباً بیس ویکسینز کے اوپر کام ہو رہا ہے جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کونسی ویکسین جو ہے وہ کورونا کے لیے فائدہ مند ہوگی اور کارامد ہوگی تو ابھی تک یہ سیچویشن اس وقت ہے پاکستانی ڈاکٹرز بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بائی دوئے ان کے بھی لیبارٹری ٹیسٹ اور کلینیکل ٹرائلز کے اوپر وہ جلدی آنے والے ہیں اور اس کے بھی ریزلٹس آہستہ اس تک کر کے ہمارے سامنے آئیں گے تو مینوائل آئی بھی تک ویکسینیشن کوئی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے ایس فار ایس کورونا وائرس اس کنسرن ہاں ایک سٹیڈی ہے سائنس ڈیلی پر ایک ریسرچ پارٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے سارس کووی جو کہ پرانا وائرس ہے کورونا وائرس کی فیملی کا جو کہ دوہزہ تیرہ یعنیس نو میں آئے تھا اس کے خلاف ویکسین ڈیولپ کی ہے انہوں نے اور وہ کہہ رہے کہ اس کے پرومیسنگ ریزلٹس ہیں جو کہ کورونا کوویڈ نائنٹین جو اس وقت ہے دوہزہ ننیس میں آیا ہے اس کے خلاف بھی اس کے اچھے ریزلٹس ہیں بٹ یہ بھی ابھی ریسرچ اسٹیج پر ہے ابھی کوئی ایسی بڑی کسی گائیڈ لائنس کے اندر نہیں آیا ہے بڑے اس کے کوئی ٹریلز نہیں ہوئے ہیں تو لیٹس سی کے چیزیں کہاں جاتی ہیں اور سی ڈی سی ڈی ویڈی ایچ او یا اس طرح کی جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے اس وقت ابھی کسی چیز کی کوئی حتمی ریپورٹ جمع نہیں کیے سو لیٹس سی انڈ ہوب فور بیسٹ مینوائل جو بھی پریونٹیو طریقے ہیں وہ آپ میری پرانی ویڈیو میں دیکھ سکتے کہ ہم ویکسین کے علاوہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے کورونا وائرس کے سپریٹس سے بچ سکتے ہیں پلیز اپنا خیر لکھیں سلام علیکم